ہیلو سلام علیکم ویورز کیا امید آپ تو خیرے سنگے میرا نام عظیم اور ایک اور نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیوز بنائی تھی اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا سب سے پہلے ہم نے جو ویڈیوز بنائی تھی ٹرانس میشن کو ہم پڑھ لیتے ٹھیک ہے ٹرانس میشن کو ہم پڑھ لیتے ٹرانس میشن جو ہے الحمدللہم جو ہے کمپلیٹ کر چکے ہیں ٹھیک ہے ٹرانس میشن ہو گیا ٹھیک ہے ٹرانس میشن ہو گیا ریئر ٹرانس میشن ہو گیا ٹھیک ہے ٹرانس میشن کا کیا کام کیا کام ہے ٹھیک ہے ٹرانس میشن کو کیوں استعمال کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جو گیرز کے حوالے سے بڑا گیرز کیا کام کرتے ہیں کس طرح کام کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے ریل ویل ڈرائیب کے ایڈوانٹیج سیکھے فرنڈ ویل ڈرائیو کی پھر ہم نے advantage سیکھے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو ہم نے rail wheel drive کس طرح سے کام کرتی ہے فرنڈ ویل ڈرائیو گالی کس طرح سے کام کرتی ہے وار ویل ڈرائیو کس طرح سے کام کرتی اور differential تو ہم نے proper detail میں discuss کیا کہ differential کیا کام کرتا ہے آج کا جو ہمارا topic ہے بہت ہی most watching question topic ہے آج ہم بات کریں گے C&G کے حوالے سے کہ C&G کیا ہے What is C&G سینجی کا کیا کام ہے آج ہم پوپر ڈیٹیل میں سینجی کو ڈسکس کریں گے بہت سارے آپ لوگوں کو پتا ہوگا سینجی جو کہاں استعمال نہیں ہوتی سینجی گیز جو ہر جگہ استعمال ہوتی ہے ہر گھر میں سینجی استعمال ہوتی ہے گاڑیوں میں سینجی استعمال ہوتی ہے سینجی ہوگئی لپی جی ہوگئی آج ہم بات کریں گے تیسرا فیول جو ہمارے پاس ہے پیٹرول ڈیزل پیٹرول ڈیزل ڈیزل کے بعد جو ایک فیول اور ہے جو ہم گاڑیوں میں استعمال کرتے ہیں اس کا نام ہے سینجی کمپریس نیچرل گیس یعنی پریشرائیز کی ہوئی گیس یعنی ایک جگہ جو ہے سینجی کو کیا کرتے ہیں جو سینجی گیس ہوتی ہے ہم اس کو سینڈر کے اندر کیا کرتے ہیں پریشرائیز کرنے کے بعد پھر اس گیس کو ہم کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو ہم سینجی کے بارے میں آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں آج ہم cng میں discuss کریں گے کہ اس کے advantage and disadvantage ٹھیک ہے آج کا جو ہمارا topic ہے آج کا ہمارا topic صرف اتنا ہوگا کہ آج ہم اس کے cng advantage and disadvantage کو discuss کریں گے کہ cng کے advantage کیا ہے اور اس کے disadvantage کیا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر ہم one by one step by step دیں شاہد صرف دو تین چار ویڈیوز میں جو ہے اس کو cover کریں گے پہلے اس کے advantage اور disadvantage سیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ یہ کام دائی گا ڈیو پر تو چلایا ہے ہم جتے چلانا بھی نہیں ہاتی چلانے کا نہیں پتا ہے کہ کس طرح سے گاڑی چلتی ہے پیٹرول پہ چلتی ہے ٹھیک ہے تو blow on set by step by step جو wert ہے ایک چیز کو جو ہیں ہم discuss کریں گے تو آج سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں what is cng cng ہے کیا cng جو ہے basically cng کا جو full form ہے cng c means compress compress means pressurized کی ہوئی جیسے ہم کسی چیز کو دباتے ہیں pressure compress کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو pressure دیتے ہیں تو ایک cylinder کے اندر جو ہی pressurized کی ہوئی natural gas ہوتی ہے natural and n کا مطلب ہوتا ہے natural اور g کا مطلب ہے gas یعنی compressed natural gas ٹھیک ہے اور یہ جو gas ہے نا سب سے بڑی جو most important بات ہے جس میں بقاعدہ بتایا گیا ہے کہ compress natural gas natural gas کا مطلب یہ ہماری natural gas ہے یعنی ہمارے جو ہے ملک میں ہمارے environment میں یہ gas پائی جاتی ہے تو جس کو ایک جگہ cylinder میں store کر کے کچھ processing سے گزار کے store کر کے جو ہے پھر ہم اس کو گاڑی میں استعمال کرتے ہیں تو cng جو ہے directly کوئی زمین سے نہیں نکلتی ٹھیک ہے cng بیسے تو یہ جو gas جو ہوتی وہ آتی تو زمین سے یہ نکلتی زمین سے لیکن یہ خالص cng کوئی زمین سے نہیں آتی تو چلائیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ cng آتی کہاں سے اور کس طرح کس طرح جو ہے ہمیں cng ملتی ہے ٹھیک ہے چھوٹی سی picture میں نے already بنا کے رکھتی ہے cng سے پہلے جو ہے نا سب سے پہلی جو موس سب سے پہلی جو ہمارے پاس gas آتی وہ آتی ہے methane کے نام سے ٹھیک ہے جو کہ ہماری زمین سے نکلتی ہے ٹھیک ہے اس gas کا نام ہوتا ہے methane ٹھیک ہے اب جب methane ہم لوگ gas زمین سے نکال لیتے ہیں اور زمین سے methane کس طرح نہ نکلتی ہے اس کا process یہ ہوتا ہے کہ ایک مقاعدہ پورا plant ہوتا ہے اور زمین سے جو ہے کچھ gases نکالی جاتی ہیں اور کچھ gases جو gases نکلتی ہیں ان gases کو جو ہے filter کیا جاتا ہے اس میں ایک نہیں methane نہیں ہوتی methane کے ساتھ جو ہے اور بھی بہت ساری gases ہوتی ہیں جیسے ہماری جو environment میں oxygen ہے تو oxygen کے ساتھ جو ہے خالی oxygen نہیں ہے اور بھی مزید gases ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو خالی oxygen نہیں ہوتی جس میں ہم سانس لے رہے ہوتی ہیں اس میں اور بھی مزید gases ہوتی ہیں انکلوٹ ٹھیک ہے تو اسی طرح methane ہوتی ہے methane میں جو ہے اپنا methane جو زمین سے نکلتی ہے خالی جو ہے اپنا methane نہیں ہوتی methane کو جو ہے الگ بنایا جاتا ہے پھر methane سے جو ہے LPG بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے LPG کی full form ہوتی ہے liquid gas ٹھیک ہے liquid pressurized gas ٹھیک ہے اور CNG کی جو full form ہے وہ ہے compressed natural gas ٹھیک ہے تو پہلے جو ہے ہم methane نکالتے ہیں methane کو پھر کچھ process کرتے ہیں پلانٹ سے پلانٹ کے ذریعے جو ہے کچھ processing کرتے ہیں اس کو کچھ چیزوں سے گزارتے ہیں ٹھیک ہے کچھ chemical سے کچھ filters سے ہم اس کو گزارتے ہیں methane کو گزارنے کے پاس پھر ہم آئے پاس آتی ہے LPG پھر ہم LPG کو کیا کرتے ہیں پھر LPG سے جو ہے پھر ہم اپنی CNG لیتے ہیں ٹھیک ہے تو LPG LPG بھی بہت ساری گاڑی ہیں جو ہیں already چل رہی ہیں بہت سارے لوگ جو LPG پھر بھی گاڑیاں چلاتے ہیں ٹھیک ہے تو LPG کو ہم ذرا بعد میں discuss کریں گے کیونکہ جو most important topic ہے وہ ہے ہمارا CNG کا ٹھیک ہے کہ CNG ہم گاڑیوں میں جو استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے لیے کتنی فائدہ منے کتنی فائدہ منے اور کتنی نقصان دے اس کے advantage and disadvantages ٹھیک ہے اس کے ہم فائدہ اور نقصان کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو پتا چل گیا ہے CNG کہاں سے آتی ہے methane سے ہمیں ملتی ہے methane سے LPG LPG سے جو ہے پھر ہماری CNG بنتی ہے ٹھیک ہے compressed natural gains بنتی ہے ٹھیک ہے چلائیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے اپنا advantage and disadvantage کی کس کا ہمیں advantage کیا ہے اس کا disadvantage ہمیں اس کے کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے advantages میں جو obviously سب سے پہلی main common چیز تو جو ہے سبھی لوگوں کو بتائے سب کو معلوم ہے کہ لوگ CNG کیوں استعمال کرتے ہیں سب سے جو اس کا mess سب سے جو پہلا اس کا topic ہے advantage ہے وہ ہے اپنا high high mileage mileage جو ہے گالی کا CNG پہ زیادہ ہوتا ہے گالی کی جو mileage جو کی ہے وہ CNG پہ جو کی زیادہ ہوتی ہے بقول petrol کے ٹھیک ہے petrol آپ کو پتا ہے کہ petrol جو ہے اپنا اگر ایک لٹر پیٹرول میں آپ کی گاڑی جو ہے کوئی پندرہ کلومیٹر دے رہی ہے سولہ کلومیٹر دے رہی ہے تو CNG پہ وہی گاڑی آپ کی جو ہے کوئی کم سے کم جو ہے پچیس سے تیس کلومیٹر یعنی ڈبل کا فرق آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے CNG استعمال کرنے کا جو ہمیں فائدہ ہوتا ہے جو اس کا benefits ہوتا ہے وہ سب سے main چیز جو ہے common وہ mileage ہے ہر بندہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی mileage چھئے ٹھیک ہے mileage میں CNG پہ جو ہے mileage جو ہے زیادہ ہوتی ہے گاڑی mileage زیادہ دیتی ہے ٹھیک ہے ریننگ زیادہ دیتی ہے تو اس لیے obviously CNG لگاتے ہیں لوگ ٹھیک ہے دوسرے second number پہ آجاتے ہیں cheap fuel price ٹھیک ہے fuel price یعنی بہت اس کا کام ہوتا ہے پہلے کسی دور میں پہلے کسی ٹیم میں جو ہے CNG کا fuel price جو ہے پاکستان میں بہت کم ہوا کرتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوتا پیٹرول اور CNG جو ہے اور تقریباً وہ جو ہے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا کے آگے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کہیں دس روپے اوپر ہوتی ہے کہیں دس روپے پیٹرول سے نیچے ہوتی ہے لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ fuel پیٹرول کی price کے برابر ہوتے ہوئے بھی CNG جو ہے پھر بھی لوگ جو ہے لوگ جو ہے پیٹرول چھوڑ کے CNG استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ کیوں وہ اس ویہ سے سمپل بات ہے mileage زیادہ آتی ہے اب ایک لٹر پیٹرول آپ تین سو روپے کا ڈال رہے ہیں اس میں آپ کو مل رہے ہیں پندرہ کلومیٹر اور CNG آپ وہی تین سو روپے کیے ڈالتے ہیں آپ کو اس میں مل رہے ہوتے ہیں اپنا کوئی تیس پہ تیس کلومیٹر تو بات ہوئی آج ہے تھی mileage کا فرق آیا تھا ٹھیک ہے تو پھر بھی جو ہے لوگ پیٹرول اور CNG کے price ہمارے ہیں تقریباً کوئی برابر چل رہے ہیں پاکستان میں تو اس سے کیا ہوتا ہے پھر بھی جو ہے لوگ CNG کو use کر رہے ہوتے کیونکہ mileage زیادہ ہوتی ٹھیک ہے لیکن obviously دوسرے بہنوں نے ملکوں میں جو ہے اس کو کوئی خاص نہیں سمجھا رہا تھا گیسٹ کر دیا جاتا ہے بعض جگہ جو ہے کوئی اگر آپ فرصبوز مان لیں کہ سو روپے لٹر پیٹرول ہے تو یہ کوئی CNG جو ہے کوئی بیس بچی سربے کے جی ملتی ہوگی وہاں پہ ٹھیک ہے لیکن وہ بھی جو ہے بہت کمی گیس پہ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں انڈینز ٹھیک ہے دوسری بات جو ہے اس کا انوار یہ انوارمنٹ فرینٹ انوارمنٹ فرینٹ کا مطلب جو ہے جو تیسری جو اس میں option ہے انوارمنٹ فرینٹ انوارمنٹ فرینٹ انوارمنٹ فرینٹ انوارمنٹ فرینٹ مینز یہ جو ہماری سینجی ہوتھی ایسر آپ کو پتہ ہوگا جس طرح مینہ بھی آپ کو اتنا پڑھا ہے ڈیزل پیٹرول کا جو air fuel کا جو مکسٹر ہوتا ہے جب وہ بند ہوتا ہے ڈکے جب وہ جلتا ہے تو اس کے ساتھ جو کچھ گیس بنتی ہے اس کے ساتھ کچھ کاربنز بنتے ہیں کاربن مون اوکسائیڈ بنتی ہے ٹھیک ہے تو air fuel کا جو مکسٹر جو پیٹرول جو ڈیزل میں جو بند ہوتا ہے جو جلتا ہے تو وہ جتنی جلی ہوئی گیسز بناتا ہے ہمارے محول کو آلودہ کرتا ہے تو جو cng جو گیس ہوتی ہے جو گیس فارم میں جو ہم cng کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے انوارمنٹ کو اتنا آلودہ نہیں کرتا اتنا گندہ نہیں کرتا جتنا گندہ پیٹروول اور ڈیزل ہمارے انوارمنٹ کو گندہ کرتا ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اتنا اچھا بینیفٹ ہے ہمیں cng میں کہ یہ ہمارا انوارمنٹ کو گندہ نہیں کرتا صحیح ہے اور جو کہ زیادہ ملکوں میں دکھا جائے تو انوارمنٹ کو بچانے کے لیے اپنے محولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے جو ہے لوگ کچھ جگہوں پہ سینجی کا استعمال ہوتا ہے بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے تاکہ محولیاتی آلودگی کو کم کیا جائے تو سینجی جو ہے سینجی جو ہم گاڑیوں میں استعمال کرتے ہیں سب سے مہین جو اچھی بات وہ یہ ہے کہ ہمارے محول کو آلودہ نہیں کرتی ہمارے محول کو گندہ نہیں کرتی تو ہمارا محول بھی صاف رہتا ہے سینجی استعمال کرنے سے مائلیج اچھی مل رہی ہے دوسرا چیپ پریز ہوتے ہیں محول ہمارا گندہ نہیں ہوتا چہتہ اپشن ہمارے پاس آجاتا ہے دیول فیول فیسلیٹیز ہو جاتی ہے ایک کار جو پیٹرول انجن ہے اچھا یہ بات بتا دوں کہ سینجی جو ہے پیٹرول انجن میں ہی استعمال ہوگی جو پیٹرول انجن ہوتے ہیں وہ سینجی پہ کنویٹ ہو سکتے ہیں ان میں سینجی استعمال ہو سکتی ہے لیکن ڈیزل انجن میں سینجی کا کئی نام نشان نہیں ہوتا دیزل سینجی پہ نہیں چل سکتا پیٹرول سینجی پہ چل سکتا ہے تو ہمارے اگر کسی کے پاس بھائی کے پاس پیٹرول انجن گاڑی ہے تو اس کو ایک بینیفیڈ مل گیا اس کی گاڑی میں اگر وہ سینجی بہت ساری کمپنی ہیں کمپنی فیڈٹ سینجی آ رہی ہے پہلے بہت ساری گاڑی ہیں ابھی بہت ساری گاڑی ہیں جو کہ کمپنی فیڈٹ آتی ہے کمپنی جو ہے بقاعدہ فیڈ کر کے دیتی کہ آپ سینجی پہ بھی چلائیں اور پیٹرول پہ بھی چلائیں تو دو فیول سسٹم مل جاتے ہیں کبھی آپ کے بعد گاڑی میں پیٹرول ختم ہویا تو آپ نے سینجی بھی چلا لی سینجی آپ کے ختم ہوئی تو آپ نے گاڑی کو پیٹرول پہ کنمنٹ کر لیا ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں سینجی سے بینفیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دو فیول فیسلیٹیز مل جاتی ہیں تو اس سے ہمیں آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا پانچ پانچوا جو ہے تو پانچوا جو ہمارے پاس جو سب سے اچھا آپشن ہے اور بیسٹ آپشن ہے جو کہ سمجھنے والا آپشن ہے دیکھا جائے تو نیچرل ریسورسز یہ ہمارے اپنے ذاتی نیچرل ریسورسز ہیں کسی بھی ملک میں جائیں کہیں بھی جائیں انڈیا ہو پاکستان ہو کتنی جگہیں جتنی بھی جگہیں جہاں جتنی بھی زمین ہیں وہاں آپ کو کہیں نہ کہیں سینجی جو ہے میتھین گیس آپ کو ملی ہی گی ملی گی اور دوسری بات اگر آپ کو میتھین گیس نہیں بھی ملتی تو بہت سارے ریسورسز اب ظاہر سے باتے لوگوں نے ترقی کر لیے کہ وہ میتھین گیس خود بنا رہے ہیں کچھرے سے میتھین گیس کو بنایا جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ سرچ کر لیے گا کہ میتھین گیس کس طرح سے میتھین پروڈکشن ٹھیک ہے تو میتھین گیس کے بقیادہ بڑے بڑے پلانٹ لگے میں کوئی زمین سے نکال رہا ہے تو کوئی جو ہے نیچرل میتھین گیس بنا رہا ہے اپنا کچھرے کی مدد سے ٹھیک ہے تو آپ خود بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں یہ جو ہے سب سے مہتس امپورٹنٹ جو بات ہے اس میں جو فائدہ والی بات ہے پانچوہ جو ٹوپک ہے نیچرل ریسورس یعنی ہمارے نیچرل ریسورس سے ہمیں کسی سے خریدنا نہیں پڑھلا ہمیں اپنا دوبائی یا یوکے یا کسی اپنا عرب کنٹری وغیرہ سے ہمیں یہ خریدنی نہیں پڑھلی سین جی کہ ہمیں میتھین گیس دو یا ہمیں سین جی دو یہ سین جی ایسا کمپونٹ ہے کہ یہ خود ہم اپنے ملک میں جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں اس کو جو ہے بنا کے ہم اپنے ملک میں خود استعمال کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم جو لاکھوں کروڑوں اور وہ بلینڈ ڈالر جو ہم بہار یورپ کنٹری کو دے رہے ہیں گلف کنٹری کو دے رہے ہیں جو ہمیں تیل دیتی ہے تو یہ ہمارے جو پیسے ہیں یہ بچیں گے یہ ہمارا اپنا یہ جو ہمارے ہم جو اتنا پیسہ بہار بھیجتے ہیں وہ پیسہ جو ہے ہمارا وہ بچے گا وہ ہمارے اپنے کام آئے گا ٹھیک ہے کچھ یہ چار پانچ جو تھے میں نے آپ کو ایڈوانٹیجز بتایا ٹھیک ہے اور بھی اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں انشاءاللہ وقتن جب ہم بات کریں گے مزید آگے سین جی سین جی کو ڈسٹریز کریں گے تو بتیں گے اچھا اس کے اب آ جاتے ہیں کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ٹھیک ہے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں اس کا جو پہلا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ ہے انجن پاور لاس ٹھیک ہے اگر کچھ لوگوں کو پیٹرول پر گالی چلانے کی عادت ہے ٹھیک ہے اور وہ ایک دن پیٹرول پر گالی چلائے اور دوسرے دن وہ سین جی پر گالی چلائے تو ان کو واضح فرق معلوم ہوتا ہے کہ گاڑی کا جو پاور ہوتا وہ لاس ہو جاتا ٹھیک ہے انجن کو جو ٹارک ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے کم سے برات کیا کیونکہ زہر سی بات ہے پیٹرول آپ کو پتا ہے لیکوڈ فرم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پیٹرول کی جو جلنے کی جو پاور ہوتی اس کا جو کمبشن ہوتا ہے پیٹرول کا جو کمبشن ہوتا ہے جو ہمارے پاور سٹوک پر جو کمبشن سٹوک ہوتا ہے کمبشن سٹوک ہوتا ہے جو پاور بنتی ہے وہ پاور لیکوڈ فیول فیول کے مقابلے میں پیٹرول ڈیزل فیول کے مقابلے میں جو سینجی کی جو پاور ہوتی وہ کم ہوتی ہے کوئی ٹوئنٹی سے تھٹی پرسنٹ جو ہے فرق ہوتا ہے پیٹرول فیول کے مقابلے میں ٹھیک ہے تو ایک تو جو ہمیں اس کا لاؤس ہوتا ہے سینجی کا وہ لاؤس یہ ہوتا ہے کہ انجن کی جو کچھ پاور ہوتی ہے وہ لاؤس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پاور جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے سینجی استعمال کرنے دوسرا سینجی کار ایکسپینس دن پیٹرول کار ٹھیک ہے پیٹرول کار کے ان اس بر جو تھوڑی سی ایکسپینس ہوتی ہے ایکسپینس تو یوں ہوتی کہ جو ڈھائی لاغ رو جو کمپنی لگا رہی ہوتی ہے سینجی کے اوپر ٹھیک ہے سینجی سلینڈر سینجی سسٹم تو اس پہ آپ سے وہ ایکسٹرا پیک کرواتی ہے اس پہ لیتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ اپنا دیو ٹو دیو ٹو دیو ٹو سینجی ٹینک دیر اس لیس لگیج اسپیس ان دا ویکل یعنی سینجی دائیسی بات ہے یہ جو ہے گاڑیاں جو ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کبھی بھی سینجی پہ دیزائن نہیں ہوتی کبھی بھی سینجی پہ نہیں بنتی گاڑیاں ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھیں کہ گاڑی یا تو پیٹرول پہ بنی گی یا تو ڈیزل پہ ڈیزائن ہوگی سینجی پہ گیس کے اوپر گاڑی کبھی ڈیزائن نہیں ہوتی ٹھیک ہے کبھی ڈیزائن نہیں ہوتی گیس کے اوپر گاڑی ٹھیک ہے تو بعد میں یہ جو گیس سسٹم ہے کہ ہم نے بعد میں گاڑی کے اندر انکلوڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے جیپنیز وغیرہ جو ہی کہ گاڑی کو سینجی پہ نہیں بناتے سینجی پہ کہیں بھی گاڑی موڈیفائی نہیں ہوتی کیا یہ گاڑی جو ہے اب سینجی پہ چلے گی پیٹرول پہ نہیں جائے گاڑیاں پیٹرول پہ ڈیجل پہ موڈیفائی ہوتی ہیں سینجی ہم اس میں خود اسٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس میں ایکسٹر فیوچر گاڑی میں ایڈ کرتے ہیں تو ٹینگ ایڈ کرتے ہیں اور ٹینگ اس کا کوئی تقریباً کوئی پچاس کوئی کسی میں گاڑی میں پچاس کے جگہ بھی ہوتا ہے کسی میں تیس کا بھی ہوتا ہے چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے تو ہمارا جو ایکسٹر لگج سپیس ہوتا ہے گاڑی میں ڈگگی میں تو وہ کیا کرتی ہے سینجی کی جو ٹینگ ہوتے ہیں یہ وہ اسپیس ہمارا گھیر لیتے ہیں تو جو ایکسٹر ہمیں جو گاڑی میں اسپیس مل رہا ہوتا ہے کچھ وہ اسپیس کا ہمارا لاؤس ہو جاتا ہے سامان وغیرہ رکھنے گا دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو سینجی پہ جو گاڑییں چلتی ہیں یہ بہت مہت امپورٹن ٹاپک ہے جو ایڈوانٹیج ہے جس کا ڈیس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ مینٹرنس کاؤس جو ہوتی ہے ہائی ہو جاتی ہے سینجی ویکلز کی وہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ جو گاڑییں سینجی پہ چلتی ہیں ان میں رنگ پسٹن وال کا جو کام آتا ہے وہ زیادہ آتا ہے اب پر سبت اگر آپ کی گاڑی ایک انجن ہے آپ کا ایک انجن جو ہے ایک لاکھ کلومیٹر دیتا ہے یا پانچ لاکھ کلومیٹر کی اس نے کمپنی نے رینج دیوی کہ یہ پانچ لاکھ کلومیٹر پہ آپ کا انجن اوارال ہوگا ہے اس کے وال رنگ پسٹن وغیرہ ساری چیزیں چینج ہوں گی ٹھیک ہے لیکن اگر وہ انجن گیس پہ چلتا تو وہ دو لاکھ پہ یا ڈھائی لاکھ پہ اوارال ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سینجی کے نسبت پیٹرول کی نزد جو ہے آپ کا جو انجن جو ہوتا ہے اس کی جو مینٹنس کواسٹ ہوتی وہ بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے جو کام آپ کا ایک لاکھ دو لاکھ کلومیٹر پہ چلنے پہ نکل رہا ہوتا ہے ہیٹ کا وال کا رنگ پسٹن کا اب وہ کام جلدی آتا ہے ٹھیک ہے وہ کیوں آتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتائے سینجی جو ہے ایک گیس فارم میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ڈیزل اور ڈیزل پیٹرول جو ہوتا ہے وہ لیکویڈ فارم میں ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے لیکویڈ فارم سے ہمارے جو انجن کے رنگ پسٹن ہے وال ہیں وہ تر رہے تھے ٹھیک ہے وہ خشک نہیں ہوتے تو سینجی پہ کیا ہوتا ہے یہ رنگ پسٹن وال جو ہوتے ہیں یہ ہمارے خوشک ہو جاتے ہیں اور خوشک ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ ان میں جو ہے رگڑ پیدا ہو جاتی یعنی یہ گھسنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ جو چوتہ ٹوپک ہے ہم اس پہ انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے چوتہ جو ڈس ایڈوانٹیج ہے ہم اس ڈس ایڈوانٹیج کو آپ دیکھئے گا انشاءاللہ ہم اس کو ایڈوانٹیج میں کس طرح سے مینٹین کر دیں ٹھیک ہے اس میں میں آپ کو بقاعدہ پروپر ایک ویڈیوز بنا کے دوں گا اور جس پہ جو ہے آپ کی جو یہ بہت سارے لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ بھائی سینجی پہ گاڑی کی جو ہے انجن ختم ہو جاتا ہے سینجی پہ انجن کی لائف ختم ہو جاتی ہے انشاءاللہ آپ کی سینجی پہ انجن پہ لائف ایسی ہوگی جس طرح سے پیٹرول یا ڈیزل انجن کی لائف ہوتی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو چوتھے جو انجن کی لائف ہوتی ہے وہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے انجن کی لائف کم ہو جاتی ہے سینجی پہ چل چل کے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہوتا اس کو ہم آگے ڈسکرس کریں گے ایسا اس صورت میں ہوتا ہے کچھ چیزوں کی جو ہے آپ بے تیادی کرتے ہیں گاڑی کو چلانے میں تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا آپ کی جو انجن کی لائف ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ اس پہ ایک چوتھے اور پانچوے ٹاپک پہ جو ہے ڈسیڈوانٹیج پہ ایک الگ سی ویڈیو بناوں گا میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی انجن کی لائف کیسے برقرار رہے گی اور آپ نے گاڑی کو سینجی پہ ہی چلانا ہے اور آپ کی انجن کی لائف بھی ایسے برقرار رہے گی کہ جیسے آپ گاڑی کو پیٹرول پہ یوز کرتے ہیں جس طرح آپ گاڑی کو پیٹرول پہ یوز کرتے ہیں اسی طرح آپ کی گاڑی جو ہے سینجی بھی بھی پرفارمنس دے گی اس میں انشاءاللہ میں اپنے تجربے کے دہت میں نے جو اتنا کام کیا سگیا اس کے حساب سے میں آپ کو ایک بقاعدہ پروپر آپ کو میں بتاؤں گا پڑھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے گاڑی کی لائف کو منٹین کرنا ہے انجن کی لائف کو انجن کے پردوں کو منٹین کرنا ہے خراب ہونے سے گھسنے سے بجانے ٹھیک ہے تو یہ تھے اس کے کچھ ایڈوانٹیج اور اس کے ڈیس ایڈوانٹیج لمبے لمبے صرف میں سٹارٹ ہوتی ہے انجن پر بے پوسیار کا مسئلہ آتا ہے اس کے اندر ہے وہ آتا ہے خالی سردیوں کے اندر ٹھیک ہے باقی اس میں کوئی آشوں نہیں ہوتا محبت ہے انجن پر بس انڈرین کی آنچ کی پرفارمنس digitsraid تھے اس کے انڈرین بہت آپ کو مائلیج اور آپ کو جو ہے آپ آپ کو مائلیج بہت اچھی ملتی ہے دوسری آپ کی اگر آپ دیکھا جائے کہ جو یہاں آپ کی انجن کی پاور لاؤس اور یہ تھوڑی انجن کی لائف ریڈیوز ہو رہی ہے تھوڑا سا منٹرنس کا اگر آپ کا خرچہ بڑھ رہا ہے تو آپ خود سوچیں اس خرچے کو آپ ایک جگہ رکھیں اور اپنی سال بھر کی جو رننگ ہوتی ہے اس کو ایک جگہ رکھیں تو جا آپ کا فیول ہوگا وہ اس خرچے سے آپ کے کوئی دگنا تگنا دو سے تین چار پانچ گناہ زیادہ ہوگا فیول کا جو خرچہ ہوگا ٹھیک ہے تو میرا نہیں ماننا کہ سی این جی پہ گاڑی کو کبھی نقصان ہوتا ہے اگر کچھ اس میں تھوڑے سے لاؤس آ بھی رہے تو اس کو آپ کا ایڈوانٹیج یہ مل رہا ہے کہ آپ کو مائلیج زیادہ مل رہی ہے تو وہ آپ کو جو ہے مائلیج میں کور کرا رہی ہے ٹھیک ہے اور جو لاؤس آتے ہیں میں نے جسے آپ کو بتایا ہے چوتے اور پانچ بے پہ ہم انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو بنائیں گے اور اس میں پروپس سکھیں گے کہ آپ نے سی این جی پہ رہتے ہوئے اپنی انجن کی کس طرح سے کیر کرنی ہے کہ انجن مزید کوئی کام نہ نکالے کوئی آپ کو جو ہے تنگ نہ کرے ٹھیک ہے کوئی آپ کی مینٹیننس کا خرچہ نہ بڑھے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میں کچھ بھول گیا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں جو کام سیکھ رہے سیکھنا چاہتے ہیں اس چینل کو بنانے کا مقتد دیتا کہ جو بھائی میرے دوست کام سیکھ رہے ہیں کام سیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ورکشاپس پہ پانچ پہ دتا سال کام کرتے ہیں لیکن زاہر سی باتیں وہاں نہیں سکھایا تھا نہیں بتایا تھا کیونکہ ہم خود اس لائف سے گھل رہے ہیں تو زاہر سی باتیں وہاں وہ ایڈوانٹیج نہیں ہوتے جو آپ کو جس طرح میں سکھاتا ہوں بتاتا ہوں ٹھیک ہے اور بہت سارے دوسرے لوگ سکھاتے ہیں بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو چینل کو سبسکر میں ویڈیوز کو لائک ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کہ نے کمنٹ کیا کر رہے ہیں کہ سر ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آئی کمنٹ سے یہ ہوتا ہے مجھے پتہ جلتا ہے کہ آپ کو کیا چیز سمجھ نہیں آ رہی تاکہ دن میں اس کو آپ کو سمجھاؤں آپ کو بتا سکاؤں اس پر ویڈیو پر پواپر بنا کے دے سکھوں تاکہ آپ کیا ہر قسم کا ہر قسم کی اپکی تیجوز کو دور چیز سمجھ کریں جانا ہے مجھے بتائیں گے تو میں بالکل اس میں بنا ہوں گا اگر آپ نہیں بتائیں گے تو میں نہیں بنا ہوئے مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کے بتا چیز کے وا esempہ ہے آپ کو بسے چیز کی ہے اس کا مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ بسster میں یہ چیز سیکھنی ہے میں یہ چیز بتا رہے تو میں اس حساب سے آپ کو بیٹیز منا دوں گے تو انشاء طرح آپ سے ملاقات ہوگی آپ next ویڈیو میں میõesیز نہیں دسکر کریں گے کہ سینجی کس کس طرح سے ہم انجن میں انسٹال کرتے ہیں تم جی کو انسٹال کرنے کا bers אניerin عنہ اور جس طرح پہ�рон jeśli نہیں جس طرح سیٹ کرتے ہیں اور کی ایر جی جس طرح پیٹرول کو کار быٹرasma فنٹین کرتا ہے Luxury منا کے انجن کو دیتا ہے تو اسی طرح ہم سیکھیں گے کہ انجن کو کس طرح سے ملتا ہے کس طریقے سے انجن جو سی ان جی کو use کرتا ہے ٹھیک ہے اور کس مقدار میں انجن سینجا کییسے ٹھیک ہے تو انشاء طرح پھر آپ سم لوکات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تب اپنا خیال دکھے گا اللہ حافظ